ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر کر دینا ہر مولوی کو بھی قرآن کا ترجمہ کرنے کا حق نہیں ہے تم نچنیوں کو کیا حق ہو سکتا ہمارے بزرگوں نے فرمایا عالم جب تک چون علوم میں مہارت نہ رکھے اس کو قرآن کے ترجمے کی اجازت نہیں دی جا سکتا تم ترجمہ کرو گے اپنی احسیت میں رہو اوقات میں رہو باتیں تم کرتے ہم بھی عورتوں پہ ہم ظلم کریں گے ظلمت و ظالمت تم نے کیا عورتوں کو ننگی کر کے سکرین پہ لانے والے تم ہو فیس بک پہ ننگی کر کے لانے والے تم ہو موبائل کے بلکہ موبائل کے ہر جو ایپ پر بلکہ انٹرنیٹ پر یوٹیوب پر فیس بک پر بہتانی کیا کیا بلائیں اور جنگلات ہیں اس میں عورتوں کو ننگی کر کے لانے والے تم ہو سابون کی بٹی بھی بیشتے ہو تو عورت کی ننگی تصویر تم اس پر چھاپتے ہو دوائیں بیشتے ہو اس پر تم چھاپتے ہو اتنا ننگا عورت کو تم نے کیا پھر بھی ہم سے یہ گلا ہے کہ وفادار نہیں ہم نے تو بیٹی کو پردے میں رکھا ہم نے تو بیٹی کو پردے میں رکھا ہم نے تو بیٹی کو غیرت میں رکھا ہمارے بیٹی کا دوسرا نام زینب قبرا ہے ہمارے بیٹی کا نام فاطمت زہرہ ہے ہمارے بیٹی کا نام عائشہ صدیقہ بنت صدیق ہے ہمارے بیٹی کا نام اللہ اکبر ساراب اپسری ہے اس لیے میں اپنی قوم کی بیٹیوں سے کہتا ہوں کہ میری بہنوں میری قوم کی بچیوں اپنی حیثیت اپنی اہمیت اپنی عظمت کو سامنے رکھو اور اپنے ماں باپ کی آبرو کو بچاؤ میں ارز کر رہا تھا بات دور دور نکل گئی دوسری طرف چلی گئی کہ اگر ماں باپ کی خوشی شادی میں نہ ہو بہاریں نہیں آسکتی اس میں لانت برسے گی اس میں اللہ رب العزت کی ناراضگی ہوگی اس میں کبھی بہاریں نہیں ہوگی خیزائی خیزہ آقا علیہ السلام کی حدیث پر دو بات پوری کرلوں اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں آخری بات کے تر اللہ اکبر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں توجہ کریں آج لوگ سوچتے ہیں کہ عبادت کریں ماں باپ راضی رہے ناراض رہے کوئی بات نہیں آقا فرماتے ہیں ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراض ایک حدیث بلکہ اور بھی آئی ہے جس کا مفہوم یہ ہے اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی میرا گنے گار ہو توجہ کریں بہت خوبصورت حدیث آگی توجہ آپ کی توجہ ہے میری طرف توجہ چھوڑ دیں آپ چھوڑ دیں بھائیو کوئی ایسا نہیں کچھ دیوانے بھی محفل میں آتے ہیں دیوانوں کو دیوانگی کرنے دینا ہے آپ لوگ میری طرف توجہ رہے ہیں میری بات سے زیادہ ان کی بات تو حیمیت کی نہیں ہے وہ دیوانگی میں سمان اللہ کی نے کہنے دیں آپ کی توجہ میری طرف رہے ہیں فرماتے ہیں کوئی میرا گنے گار ہوتا ہے اور ماباپ کا وفادار ہوتا ہے تو میں اس کو فرما برداروں کی فہرست میں لکھتا ہوں اور اگر کوئی میرا فرما بردار ہوتا ہے اور ماباپ کا غدار ہوتا ہے تو میں اس کو نافرمانوں کی فہرست میں لکھتا ہوں اللہ اکبر آج لمبی عمر کون نہیں چاہتا کس کو لمبی عمر کی ضرورت نہیں ہے آقا فرماتے ہیں ایک بندے کی عمر صرف صرف تین دن بچتی ہے حدیث پاک فقی ابو اللہ سمرکندی اس کو لکھ رہے ہیں ایک بندے کیونکہ صرف تین دن بچتی ہے صرف تین دن اچانک اس تین دن کو اللہ تیس سال میں تبدیل کر دیتا ہے تین دن کی بچیوی عمر تیس سال میں تبدیل ہو جاتی ہے اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ تین سال کی بچیوی عمر تیس سال میں تبدیل ہو جاتی ہے صحابہ نے کچھ ہے یا رسول اللہ یہ تین دن یا تین سال کی عمر تو اچانک تیس سال کیسے ہو جاتی ہے آقا فرماتے کوئی اپنے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرتا ہے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی برقص سے اللہ اس کی تین دن کی بچی بھی عمرو کو تیس سال بڑھا دیتا ہے اور اب یہ یہ بھی فرمایا کہ کسی کی عمرو تیس سال ہوتی ہے تیس سال بچی ہوتی ہے اور اچانک اللہ اس کو تین دن کر دیتا ہے پوچھے یا رسول اللہ اس کی وجہ فرمایا ماباپ سے گداری کرتا ہے ماباپ کا دل دکھاتا ہے ماباپ کی نافرمانی کرتا ہے اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کی تیس سال کی عمر کو تین دن کر کے شورٹ کر دیتا ہے مختصر کر دیتا ہے جو آخری روایت پڑھنی ہے وہ یہ ہے اب دل کے کانوں سے پوری تقریر یاد رہے نہ یاد رہے یہ آخری حدیث یاد کر لیں اور بہت دردناک ہے اس میں دو پہلو ہے ایک تو ماباپ کے نافرمانوں کا انجام اور نمبر دو حضور علیہ السلام نے اپنی امت سے کتنا پیار کیا ہے اس کی بے مثال ایک تصویر آپ کے ذہنوں پر اُبھر آئے گی تصورات کی دنیا میں چلے اللہ کے سچے رسول صادق و مزدوق غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن کوئی چیز مجھے اتنا غمگین نہ کرے گی ماباپ کے نافرمانوں کی خصوصی توجہ یاد رکھنا کلمہ اپنی جگہ ہے نمازیں اپنی جگہ ہیں عبادتیں اپنی جگہ ہیں ماباپ کا دل نہ دکھاؤ یہ جھری پڑے ہوئے چہرے جب تک گھر میں موجود ہیں ان کی اہمیت ہو یا نہ ہو میں بار بار اپنے جوانوں سے کہتا ہوں اے لا اُبالی جوانوں میری قوم کے لا اُبالی جوانوں سن لو اچھی طرح سن لو گوھر سے سن لو کسی کا خوبصورت مکڑا دیکھ کر بھی وہ کچھ نہیں ملتا جو ماباپ کے جھری پڑے ہوئے چہروں کو دیکھ کر کے ملتا ہے اللہ اکبر میک اپ والے چہروں کی دیوانگی کرنے والوں ان جھری پڑے ہوئے چہروں کی قدر کر لو جس دن یہ چہرے قبر کے پردے میں چھپ جائیں گے اس وقت منتیں کرو گے تو بھی یہ چہرے کبھی خواب میں نظر نہیں آئیں گے بڑے قیمتی ہے یہ چہرے ان چہروں کی بڑی عظمت ہے میرے کریم آقا نے فرمایا کہ جس نے ماباپ کے چہرے کو محبت سے دیکھا اللہ اسے مقبول حج کا ثواب عطا کرتا ہے اور جتنی بار دیکھے گا اتنی بار اس کو مقبول حج کا ثواب ملے گا لیکن یہاں محدثین کی ایک بات ارس کر دوں ہر بیٹے کو مقبول حج کا ثواب نہیں ملتا ماباپ کو دیکھنے سے ہر بیٹے کو نہیں ملتا اسی بیٹے کو ملتا ہے جو ماباپ سے محبت کرتا ہے جو ماباپ کی فرما برد جو ماں باپ کو ماں باپ ہی کا ترجہ نہ دے یہاں ہمارے علماء موجود ہیں ان سے پوچھتا ہوں اگر کوئی منکر اسلام رمضان شریف میں مرے گا تو کیا رمضان شریف میں مرنا اس کو فائدہ دے گا بولو نہیں دے اس کے لئے جنوری میں مرنا رمضان شریف میں مرنا دونوں برابر ہے کیوں کیونکہ وہ رمضان شریف کو رمضان شریف مانتا ہی نہیں اس لئے اس کو کچھ نہیں ملے گا اور بڑی بات کر دو رمضان شریف تو رمضان شریف ہے ارے رسول اللہ کو ہر کوئی دیکھ لے تو کیا وہ جنتی ہوگا ہر بندہ حضور کو دیکھنے والا جنتی ہوگا ہرگز نہیں اس لئے کہ جس نے رسول اللہ کو محبوب خدا کی حیثیت سے نہ دیکھا وہ جنتی ہوئی نہیں سکتا ابو جہل نے دیکھا ابو لہب نے دیکھا عطمہ نے دیکھا شہبہ نے دیکھا عبداللہ ابن عبی نے دیکھا ارے اس نے تو ایسے دیکھا کہ حضور نے اس کا جنازہ بھی پڑھایا اس کو اپنا جباہ بھی دیا اس کے موں میں اپنا لعاب بھی ڈالا صحابہ تڑپ گئے اس منافق کے ساتھ یہ آقا فرماتے نہ جباہ کوئی فائدہ دیں گا نہ لعاب فائدہ دیں گا نہ جنازہ پڑھانا فائدہ دیں گا کیوں اس لئے کہ رسول اللہ کو وہ رسول اللہ مانتا ہی نہیں تو جو رسول اللہ کو رسول اللہ نہ مانے حضور کو دیکھنا اس کو کوئی فائدہ پہنچایا نہیں پہنچایا تو جو ماں باپ کو ماں باپ کا درجہ ہی نہ دیتا ہو تو اس کو ماں باپ کو دیکھنا کیا فائدہ دے گا ماں باپ کا درجہ دو ماں باپ کو تو گلاموں کی طرح رکھا ہے ہم جب بیٹھتے ہیں گھروں میں تو چھوٹے چھوٹے توتلے بچوں کو مشورہ دینے کا حق ہے لیکن ماں باپ کو مو کھولنے کا حق نہیں ماں باپ کو چوروں کی طرح رکھا ہے ماں باپ کو گلاموں کی طرح رکھا ہے ماں باپ کو قیدیوں کی طرح رکھا ہے صرف روٹی کپڑا مکان دینے سے ماں باپ کا درجہ نہیں دیا جاتا روٹی کپڑا مکان تو لوگ اپنے نوکروں کو بھی دیتے ہیں روٹی کا ٹکڑا تو کتوں کو بھی دیتے ہیں ماں باپ کی کیا قدر کی ماں باپ کو اپنے آقا کی طرح رکھا ارے جو دس ہزار کی نوکری دیتا ہے اس کے آگے ہاتھ بان کے کھڑے رہتے ہو اور جس ماں نے موت اور زندگی سے لڑ کر تمہیں جنم دیا ہے اس ماں کے سامنے بھی کبھی ہاتھ بان کے کھڑے رہے ہیں اپنے پیروں کے تو پیر چومے ہیں کبھی ماں باپ کے بھی قدم چومے علماء کے پیچھے بھانگا تقریر سن کر کے ہاتھ چومنے کے لئے کبھی اپنے ماں باپ کے بھی ہاتھ چومے میں یہ نہیں کہتا کہ علماء کے ہاتھ نہ چومو مشایق کے ہاتھ میری بات کا غلط مطلب مت نکالنا چومنا ہے چومو میں خود بھی چومتا ہوں میں تو اپنے مشایق کی دستبوسی بھی کرتا ہوں قدم بوسی بھی کرتا ہوں اور اس کو نجات کا بڑا سرمایہ سمجھتا کیونکہ ایک ظالم بادشاہ نے وفن بفری کے ہاتھ چومے اللہ نے اسی کے صدقے اس کی مغفرت فرما دی لیکن ایک بات ضرور کہتا ہوں اور ایمان لگتی کہتا ہوں ماں باپ کا دل دکھا کے جلسے میں پیر کے قدم چومنے والے اگر تم ماں باپ کے ہاتھ پر نہیں چومتا تو پیر کے ہاتھ پر چومنا تیرے کچھ کام نہیں آئے گا بتاؤں ماں باپ کو غلام بنا کرنا ماں باپ کو غلام بنا ماں باپ کی قدر کرو ماں باپ کی عزت کرو ماں باپ کی اہمیت جانو اور ایک بات آپ کو بتاؤں مسلمانو اپنے ماں باپ گھر سے نکلو تو ماں باپ کے قدم چوم کے نکلو اپنے ماں باپ کے ہاتھ چوم کے نکلو اپنے ماں باپ کا دل نہ دکھاؤ اپنے ماں باپ کو تکلیف نہ پہنچاؤ اپنے ماں باپ کو عذیت نہ پہنچاؤ ایک بات میرے آقا نے فرمائی پوری دنیا کے لوگ مل کے کسی کے لیے بدعا کریں اور تنہا اس کی ماں اس کے لیے دعا کریں تو اللہ کائنات کی بدعا کو رد کر دیتا ہے اور اللہ رب العزت ماں باپ کی دعا کو قبول کر لیتا ہے اور پوری کائنات کسی کے لیے مل کر دعا کریں اور تنہا ماں باپ بدعا کریں تو اللہ اکبر کائنات کی دعا رد کر دی جائے گی اور ماں باپ کی بدعا قبول کر لی جائے گی اس لیے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں اچھی طرح یاد رکھو ماں باپ کی قدر کرنا سیکھو ماں باپ کی عزت کرنا سیکھو ماں باپ کا احترام کرنا سیکھو اپنے ماں باپ کا دل نہ دکھاؤ اللہ اکبر تو بات چل رہی تھی آپ توجہ فرمائیں اللہ کے رسول صادق و مزدوق سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی چیز قیامت کے دن مجھے اتنا غمگین نہ کرے گی مجھے اتنی تکلیف نہ پہنچائے گی جتنی تکلیف ماں باپ کے نافرمانوں کا معاملہ مجھے غمگین کرے گا ماں باپ کے نافرمانوں کا معاملہ مجھے عذیت دے گا ماں باپ کے نافرمانوں کا معاملہ مجھے تکلیف پہنچائے گا اس کے بارے میں فقی ابو لحظ فرماتے ہیں پوری امت کا معاملہ یہ ہوگا کہ ایک سجدے میں اللہ اکبر پوری امت کی بخشش ہوگی پوری امت کو نجات ملے گی پوری امت کو بخشش کا پروانہ ملے گا مگر اللہ اکبر ماں باپ کے نافرمانوں کا حال یہ ہوگا ماں باپ کے نافرمانوں کی کیفیت یہ ہوگی اچھا اچھا ٹھیک ٹائم ہمارا پورا ہوا ہے تو جہے وہ مجھے جو ٹائم دیا گیا تھا ابھی وہ ٹائم باقی ہے لیکن ابھی ہمارے انتظامیہ کی طرف سے یہ بات ہے کہ پرمیشن ختم ہوا ہے اور ہم لوگ اچھے مسلمان ہیں اس لیے کہ ہم شریعت کو فالو کرتے ہیں اور اچھے شہری بھی ہیں اس لیے کہ ہم ہندوستان کے قانون کو فالو کرتے ہیں تو ٹائم مکمل ہوا ہے اس لیے ہم اپنی بات کو یہی پوری کرتے ہیں انشاءاللہ پھر کبھی آپ سے گفتو کریں گے اسلام علیکم آپ سے گزارش ہے کہ انشاءاللہ نو اور دس نومبر دو ہزار چوبیس انشاءاللہ جو سنی دعوت تسلامی کا سالہ نا اجتماع حیدرباد کی سرزمین پر ہوتا ہے وہ اس سال بھی انشاءاللہ ہوگا اس لیے کہ کوویٹ کے بعد سے لے کہ اب تک اجتماع نہیں ہو سکا اور اب انشاءاللہ نو اور دس تاریخ کو انشاءاللہ تبارک� مطالع جو ہے وہ اجتماع ہوگا نو تاریخ کو نو نومبر کو عورتوں کے لیے اجتماع ہوگا اور دس کو انشاءاللہ تبارک مطالع مردوں کے لیے اجتماع ہوگا تو آپ سے گزارش ہے کہ نو اور دس نومبر دو ازار چوبیس آپ اس تاریخ کو یاد رکھیں اور آپ عیدگاہ میر عالم عیدگاہ میدان نزدو زو پارک انشاءاللہ تبارک و تعالی عیدگاہ میر عالم ہر سال اجتماع وہاں ہوتا تھا کوویٹ کے بعد اب یہ پہلا اجتماع ہوگا آپ سے گزارش ہے اپنے دوست حباب کے ساتھ شرکت فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جاتے جاتے آپ مقتبہ تہبہ سے آپ